آپ نے اپنے اوپر بھارتویج بھیل چکیا ہے خاص کا ڈب والی سرسا ایریاج نمشکار میں پرموت کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسڈکنامار.com اس سب میں میں موجود ہوں سرسا جلے کے ڈب والی میں اور آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں کہ ڈب والی ایس ڈی ایم کارلے کے سمکس ہے کسانوں کا ایلی شت کالین دھرنا چل رہا ہے کسان ہر روج پانچ کسان بھوکر تال پہ بھی بیٹھتے ہیں اور ایک دن کا انسن کرتے ہیں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں کہ کل تیرہ مانگوں کو لے کر کے راستی کسان سنگٹنوے سبی کسان یونینوں کی اور سے جو دھرنا ہے پردرسن ہے وہ کیا جا رہا ہے کل تیرہ مانگیں ہیں جن میں سے مکھیں مانگ ڈاکٹر سوامی ناثر آئیو کی ریپورٹ کو لاغو کیا جائے یہ ہے اس کے علاوہ کسان کو کرج مکت کیا جائے فصلوں کا پورا ریٹ دیا جائے 2017 کا فصل بیما بیاد سمیت جل جاری کیا جائے سیس بچے جو ستتر گاؤں ہیں جن کو کوٹن کا معاوضہ نہیں ملا وہ مانگ بھی کسانوں نے رکھی اس کے علاوہ جل بھراو سے خراب ہوئی دو جھٹھارا کی فصلوں کا بیما کلم دیا جائے دھان کی پرالی جلانے پر لگے جرمانے کو معاف کیا جائے اور اس کیس کو واپس لیا جائے پرساسنی کاریوں پر بھی جو لگی روک ہے وہ ہٹائی جائے ٹیو ویلوں کے بند کی ایک بجلی کریکشن ہے وہ کھولے جائے پرتیک گاؤں کی کانست رکبے کی نشاندائی کروا کر نئے پتھر لگائے جائیں اس کے علاوہ پرتیک گاؤں کے کسانوں کی جمین کی تصدیق کی جائے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کو نہری پانی بھی 21 دن دیا جائے گرگوین سنگھ ریفائنڈلی سے ہوئے نقصان جن گاؤں کو ہوا ہے ان کو معاوضہ دیا جائے ان کی سب سے بڑی مانگ کسان کی ہے میں خود کسان ہوں کسان کا ایتیسی اور سب سے بڑی مانگ ہماری یہ ہے کہ ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کی جائے جو اس بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤ سے پہلے اپنے چناؤی گوشنا پتر میں وائدہ کیا تھا کہ ہم ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ لاغو کر کے کسانوں کے آمدنی دھگنی کرنے کا کام کریں گے ساڑھے چار سال ہو گئے پرنتو آز تک انہوں نے لاغو نہیں کیا تو سب سے بڑی بات مانگا اگر ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ لاغو ہو جائے تو کسانوں کے آمدنی دھگنی ہو سکتی ہیں دوسری مانگ ہماری یہ ہے کہ ایک جو کرجے مافی کرے سمپون کرجہ مافی ہے اور اس کے لیے لوگ سباہ میں ویدھے لائے جائے بل پاس کو تاکہ سارا کرجے مافو جب تک قانون نہیں بنے گا جس طریقے سے جو کورپریٹ ہاؤس ہیں ان کو رہا دینے کے لیے ان پی اے کر کے سارا کرجہ بٹے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے لیے بجٹ کے اندر انہوں نے پانچ پرسنٹ جی ڈی پی کا پانچ پرسنٹ رکھا ہوا ہے اور کسانوں کے لیے اس طرح ایک سے کوئی نہیں رکھا ہوا وہ کہتے ہیں کسانی جو ہے گیر لابدائیک ادھیوگ ہے جب تک اس کو لابدائیک ادھیوگ ہم گوشت نہیں کریں گے تب تک یہ رہت ہمیں نہیں ملے گی تو میرا سجاب یہ ہے کہ یہ قانون پاس کر کے اس کو لابدائیک ادھیوگ گوشت کیا جائے اور جس طریقے سے کورپریٹ آس کو رہت دینے کے لیے پانچ پرسنٹ جی ڈی پی کا بجٹ میں ہے اسی طریقے سے جو اب پائنٹ تین پرسنٹ ہے کسانوں کو وہ پانچ پرسنٹ کیا جائے دوسرا ہماری مانگی ہے کہ ایم ایس پی گوشنا کرنے سے نہیں ہے اس کو لاغو کرنے کے لیے قانون بڑھائے جائے میرا نام مٹھو کمبوج اور گام میرا راجبورہ ماجرہ ہے تو جو ہمارے اس اندولن کی مکھے مانگے ہیں اس میں سب سے پہلی مانگ ہماری یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں جو نرمے کی فصل خراب ہوئی تھی اس کا معاوضہ سمیت بیاج اور دو ہزار اٹھارہ میں جو باری جل باری سے جو جل براب سے فصلیں خراب ہوئی تھی اس کا معاوضہ جل سے جل کسانوں کے خاتوں میں ڈالا جائے اس کے بعد ہماری اگلی مانگ ہے کہ ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ جو دو ہزار چھے میں سرکار کو پیش کی گئی تھی اس کو جل سے جل لاغو کیا جائے کیونکہ جب تک ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ لاغو نہیں ہوتی تو کسانوں کو اپنی فصلوں کا اچھی دام تب تک نہیں ملے گا اور کسان جو ہی کرجے سے دب کر آتم ہتیائیں کرنے پر مجبور ہے تو ہم ہم سرکار سے یہ گجارش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سوامی ناثن ریپورٹ کو جل سے جل لاغو کیا جائے ہمارے ساتھ آپ لاغتار بنے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بوک ایٹ و ٹوٹر میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے بہت بہت شکریہ